موسیقی باتیں پوچھوں گے اور آپ سے جو ساری questions پوچھوں گے ضرور کیوں نیمی جان میں آئی ہی سی لی ہوں کہ آپ کے ساری باتوں کا جواب دوں اچھی اچھی باتیں آپ کو بتاؤں آپ پوچھو آپ نے جو بھی پوچھنے ماما آپ بتا آپ نے سب سے پہلے میں کیا سکھایا تھا آپ کو یاد ہے بتایا میں نے آپ کو سکھایا تھا اللہ ایک جواب چھوٹی تھی نا تو میں آپ سے پوچھتی تھی فاتم اللہ کتنے آپ کہتی تھی اللہ ایک میں نے آپ کو سب سے پہلے اللہ انبیاء کے بارے میں سکھایا تھا ماما سب سے پہلے میں جو سکھایا تھا اللہ کے بارے میں سب سے پہلے اس لیے سکھایا تھا کہ اللہ انبیاء نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ انبیاء نے ہمیں ہر چیز دی ہے اللہ انبیاء نے ہمیں ہاتھ پاؤں دی ہے اللہ انبیاء نے ہمیں زندگی دی ہے اللہ انبیاء نے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ہماری پسند کی ہمیں ماما بابا بہن بھائی گھر سب کچھ اللہ میہ نے ہمیں دیا تو ہمیں سب سے پہلے اللہ میہ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ میہ سے پیار کرنا چاہیے اللہ میہ سے کس طرح پیار کرتے ہیں اللہ میہ سے کس طرح پیار کرنا چاہیے دیکھو میں آپ کو ایک اگزامپل دیتی ہوں اللہ میہ سے اس طرح پیار کر سکتے ہیں کہ دیسے آپ کو فرض کرو ظاہرہ وجہ ایک گفت دیں تو میں کہوں کہ یہ بورا ہے مجھے ایک سال سے بڑھا جائے یہ اچھی بات ہے یا اگر آپ کو تینکیو زہرہ باجی آپ نے مجھے گفت دیا کہنا اچھی بات ہے تینکیو زہرہ باجی تینکیو کرنا اچھی بات ہے یا ماما آپ کے لیے مزے کا کھانا نوڈلز بنا کرنا کہنا نہیں کھانا تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے نا اگر ماما مزے کا کھانا بنا کر لائیں اور آپ کو دیں تو آپ کو ماما نے کھانا اچھی بات ہے یا اگر آپ کو تینکیو ماما آپ نے میرے لئے کھانا بنائی یہ اچھی بات ہے تینکیو ماما اللہ میہ نے ہمیں کتی ساری چیزیں دیا نا تو اگر ہم اللہ میہ کی ان چیزوں کا جو اللہ میہ نے ہمیں دیا ہے سب کچھ جو کچھ اللہ میہ نے دیا ہے وہ گھر ہے گاڑی ہے کھلونے ہیں ماما بابا ہیں بہن بھائی ہیں ہاتھ پاؤں سب کچھ جو اللہ میہ نے دیا اگر اس پہ ہم اللہ میہ کا تینکیو بولے نا اللہ میہ کی نعمت پہ شکر ادا کریں پھر اللہ سے پیار ہے یہ اللہ سے پیار کرنا اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ اللہ کا شکر کریں ایک اور طریقہ ہے اللہ سے پیار کرنے کا پتہ ہے کیا وہ یہ کہ جو اچھے کام ہیں جو اللہ کو پسند ہے نا کام ہم وہ کریں اچھے کام کس طرح کرتے ہیں اچھے کام کس طرح کرتے ہیں جیسے سچ بولنا اچھا کام ہے نا ماما بابا کی بات ماننا اچھا کام ہے ہاتھ دو کے کھانا کھانا اچھا کام ہے اگر کوئی آپ کو کوئی چیز دے اس پر تینکیو کرنا اچھا کام ہے آپ نے جس طرح پیارہ ہجاب کیا ہے ہجاب کرنا اچھا کام ہے یہ سارے اچھے کام ہوتے ہیں نا ماما سب سے اچھا کام کس نے کیا تھا سب سے اچھا کام سب سے اچھا کام بہت سے لوگوں نے کیا ہے بہت زیادہ لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ ہمارے پروفٹ ہمارے پروفٹ نے کیا تھا سب سے اچھے کام ہمارے پروفیٹ نے کیے تھے آپ کو پتہ ان کا نام کیا تھا کیا محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد نے سب سے زیادہ سب سے اچھے کام کیے تھے دوسرے جب انہیں آکے مارتے تھے تو انہیں نہیں مارتے تھے اگر کوئی انہیں مارتا بھی تھا تو بھی انہیں نہیں مارتے تھے ہر ایک سے پیار سے بات کرتے تھے اچھی طرح کوئی انہیں چاہے تنگ بھی کرے تو اسے تنگ نہیں کرتے تھے اگر آپ کو کوئی آپ کی فرنڈ مارے آپ کو تنگ کرے تو وہ غصات ہے تو جو پروفیٹ کے چاہنے والے ہوتے وہ اسی طرح رہتے ہیں جس طرح ہمارے پروفیٹ تھے لیتے ہیں چھوٹی سی بیک ملتے ہیں بیک کے بعد